دو سو چالیس کا آسان حدف ٹورنمنٹ کی سب سے مضبوط ٹیم پھر کیسے ہار گیا بھارت بری بیٹنگ نہیں بری بولنگ نہیں پاکستان کی سازش نیوزی لینڈ کو اپنی گھاتک گین بازی سے پچھاڑنے کے بعد جب بھارتی سورما بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو سر پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا جیت کا بھوت لیکن پھر اچانک تیسرے اوور میں بھارت کی تین بٹیں گر گئیں وجہ پاکستان کی سازش کراؤڈ میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سرفراز بھیس بدل کر تماشائیوں میں بیٹ گئے تھے اور پڑ رہے تھے ایک خطرناک منتر پنٹ میدان میں آئے تو چھکوں کی بارش کر دی اور بیٹ گھما گھما کر منتر کا مقابلہ کرنے لگے لیکن منتر اتنا گھاتک تھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو گئے اب بھارت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے آئے جدے جا جن کے آگے سرفراز کے منتر کی ایک نہ چلی اور بھارت جیت کے قریب پہنچ گیا لیکن پاکستان کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس نے تیز ہوائیں بھیج کر جدے جا کے چھکیں کو کیچ میں بدل ڈالا بھارت کی آخری امید بنے ایم ایس دھونی جو بھارت کی نئیہ بس پار لگانے ہی والے تھے کہ آئے سائی نے کر ڈالی ایک گھنونی سازش چائنہ سے لی ہوئی ٹیکنولوجی کے ذریعے تردیا تھرڈ امپائر کو ہپنوٹائز اور دھونی کریز میں ان ہونے کے باوجود آؤٹ نظر آئے اور اس طرح بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کی آشہ نراشہ میں